بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ایک بری خبر تھی اور پیٹرول کی قیمت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی دو روپے اور کچھ پیسے بڑھ گئی ہے اور یہ بھی ایک بری خبر آئی ہے دیکھنے والے نظرین کے لیے میں بتاتا چلوں اس سے پہلے دوزار انیس میں بھی جو تھے اس کے بجلی کے نرخ زیادہ کیا گیا تھے اور پیٹرول کے نرخ بھی بڑھائے گیا تھے لیکن یہ نئے سال کا توفہ اگر حکومت کی طرف سے کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ اس حکومت نے کہا ہے کہ آپ برداشت کریں کیونکہ برداشت کریں گے تو سب کچھ اچھا ہوگا عوام بھی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جو نرح پاکستان پیپل پارٹی لے کے آئی ہوئی تھی اس پر پورا اترے اور پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دے چاہے تھوڑی سی مہنگائی ہو رہی ہے تھوڑی سی مشکلات پیدا ہو رہی ہے لیکن عوام نے یہ ظلم ہو رہا ہے جو مہنگائی والا یہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے اور کیوں نہ ہو کیوں کہ ہم اس پاکستان سے کھاتے ہیں اس پاکستان میں رہتے ہیں تو اس پہ اگر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو وہ بھی کم ہے اور یقینا ہم بھی امید لگائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان دنیا کی بہترین ممالک میں شامل ہوگا اور پاکستان کو جب آپ برونے ممالک جائیں تو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا یہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے پی ٹی آئی ح اکھومت کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیں کہ بہتری آئے گی اور ابھی جو ریٹ زیادہ ہوئے یہ کمرشل میں آپ کو بتا جاؤں جو کمرشل میٹر لگے ہوئے ہیں جو دکانوں کے میٹر ہیں پلازوں کے میٹر ہیں ان پہ چھہر پہ مہنگا کیا گیا ہے ابھی تک جو ریاشی میٹر لگے ہوئے تھے گھروں کے تھے ان پہ بجلی مہنگے ہونے کے نوٹسیز ابھی تک نہیں آئے اور جو پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے وہ تو سب کے لیے کیا گیا ہے یہ تھی ابھی کی تازہ بہترین خبر جو کہ میں نے اپنے دیکھنے والے نظرین تک پوچھا دی اور یقیناً آپ کو ہماری یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی انفرمیشن اگر آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور جڑے لگے گا میرے ساتھ آر قسم کی انفرمیٹک ویڈیو کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ لانے کے بعد